اسلام علیکم بیوارز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مسٹر بینکر اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ کے بارے میں کیا اس سکالرشپ کو حاصل کرنے کی شرائط ہیں کون لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور گورمنٹ کی طرف سے جو نانسمنٹ کی گی ہے کہ تمام تعلیمی اخراجات ادا کیے جائیں گے تو یہ کن لوگوں کو ادا کیے جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سٹیٹسٹک شو کر دوں شیئر کر دوں کہ تقریباً دس پرسنٹ تک لوگ جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور ان میں صرف زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ ایسے لوگ جو کہ لور انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایکسیس ہوتی ہے ہائر ایڈوکیشن یونیورسٹی کی تعلیم تک وہ پہنچ سکیں تو جو پاکستان میں اب تک ایوریج چال رہی ہے وہ دس پرسنٹ کی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لور انکم گروپ کی کیا ریشو ہے کہ وہ ہائر ایڈوکیشن کو حاصل کریں تو اس گیپ کو میٹ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن کی طرف اکسیس دینے کے لیے گورمنٹ نے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ پروگرام کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس پروگرام کے تحت ایسے سٹوڈنٹس جو کہ انڈر گریجویٹ پروگرامز میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو تمام تعلیمی اخراجات کی ادائیگی گورمنٹ کی طرف سے کی جائے گی تو اس پورٹل پر آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لنک پر جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنی تمام تاریٹیل پروائیڈ کرنی ہے تو آگے چال کر میں آپ کو سارا پروسس بھی بتاتا ہوں فیملی انکم آپ کی فارٹی فائف تھاوزن ہونی چاہیے تب آپ الیجیبال ہیں اس سکالرشپ کو حاصل کرنے کے تو آپ کی جو بھی انکم ہے فیملی انکم آپ نے مینشن بھی کرنی ہے اور گورمنٹ اس کو ایویلیویٹ بھی کرے گی اپنے ریسورسز سے تو اس کے بعد 125 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو یہ گورمنٹ یونیورسٹیز ہیں کسی بھی گورمنٹ یونیورسٹی میں آپ نے انڈر گریجویٹ پروگرام میں اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیا ہو پھر آپ اس سکالرشپ کو اویل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ تیس اکتوبر دو ہزار بیس ہے تو تیس اکتوبر تاک یہ پورٹل اوپن ہے اس پر آپ جا کر اپنا بائیو ڈیٹا دے سکتے ہیں اور سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے کوئی سکالرشپ نہ لیا ہو یعنی آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کسی پہلے سکالرشپ کے تحت نہ چال رہی ہو تو آپ الیجیبل ہیں اگر کوئی سکالرشپ آپ کا چل رہا ہے تو پھر آپ یہ اویل نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ دسٹنٹ لرننگ ایڈوکیشن میں انڈرول ہیں تو بھی آپ الیجیبل نہیں ہیں کہ آپ اس کالرشپ کو حاصل کریں جیسے ورچوال ایڈوکیشن کا پروگرام ہے یا اوپن یونیورسٹی کے تحت دسٹنٹ ایڈوکیشن کا پروگرام ہے تو وہاں سے آپ اگر اس پروگرام میں بی ایس کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کالرشپ کو اویل نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے سیل فینانس پر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے انڈر گیریجیٹ پروگرام میں تو بھی آپ الیجیبل نہیں ہیں کہ آپ اس پروگرام کی تحت سکالرشپ حاصل کر سکیں جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گی سکالرشپ اپلائی کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس اپلیکیشن سے پہلے موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اپلیکیشن کے وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ کا سی این ای سی یا فارم بھی ہو فادر مادر یا گارڈین کے سی این ای سی کی کاپی ہو آپ کے فادر گارڈین یا مادر کی سیلری سلپ ہو انکم سارٹفکیٹ ہو جس سے پتہ چلسکے کہ ان کی مہانہ آمدنی کیا ہے اگر آپ کے فادر ڈیلی ویجر ہیں شاپ کی پر ہیں یا پرائیویٹ جاب ہے تو آپ نے ایک انڈر ٹیکنگ دینی ہے انکم سارٹفکیٹ کے بارے میں پچاس روپے کے سٹام پیپر پر جو کہ آپ کو وسیقہ نویس جو کہ کورٹس کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کچہری سے یہ پچاس روپے کا سٹام پیپر بنوا لینا ہے جس میں آپ نے ایفی ڈیویٹ دینی ہے یا انڈر ٹیکنگ دینی ہے کہ آپ کی انکم پینتالیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے تو پانچویں نمبر پر کپیز آف لاسٹ سکس منت یوٹیلٹی بل چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو گیس ہو ٹیلی فون ہو واتر ہو تو یہ بھی آپ نے پروائیڈ کرنی ہے جس سے اسیسمنٹ ہو سکے گی کاپی آف رینٹ ایگریمنٹ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو رینٹ ایگریمنٹ بھی دینا ہوگا کاپیز آف لاسٹ فی پی آف اپلیکنٹ اینڈ سیبلنگ اگر آپ نے کسی انٹر میں میٹرک میں کوئی آپ کے پاس رسید موجود ہیں تو وہ بھی آپ کو لف کرنی ہوں گی کاپیز آف میڈیکل بلز ایکسپینڈیچر لیٹڈ ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس میڈیکل بلز موجود ہیں ایکسپینڈیچر لیٹڈ ڈاکومنٹ کوئی بھی موجود ہے تو وہ بھی آپ لگا دیں تاکہ یہ آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ میں شامل ہو جائیں اس کے علاوہ ایک پاسپورٹ سائیڈ فروٹوگراف اپلیکنٹ کا چاہیے ہوگا اور پکچر آف ہاؤس فرام آوٹ سائیڈ فرنٹ یعنی اپنے گھر کی اپنے تصویر لینی ہے اور اس کو بھی اپنے اپلوڈ کرنا ہے تو یہ تمام تاکہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آئیں گی اور یہ آپ نے فینانشل ایڈ آفیس ہر یونیورسٹی میں موجود ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے اس میں جا کر آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس جمع کرانی ہے سب سے پہلے آپ نے احساس ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر جا کر اپلائی کرنا ہے اور پھر آپ نے تمام ڈاکومنٹس فینانشل ایڈ سینٹر جو کہ یونیورسٹی میں موجود ہوتا ہے وہاں پر آپ نے تمام ڈاکومنٹس جمع کرانی ہے اور پھر آپ کا سکالرشپ پروسس میں آ جائے گا اس کو ایک کمیٹی ہے وہ دیکھے گی کہ آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہے تمام الیجیبلیٹی کرائیٹیریا ڈسکس کرنے کے بعد وہ کمیٹی اپروول دے گی اور پھر گورمنٹ آپ کے تمام ایڈوکیشنال ایکسپنسز کے لیے آپ کو سکالرشپ بھیجے گی تو یہاں پورٹل پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ نے سائن ان ہونا ہے آپ نے آپ کا اکاؤنٹ نہیں بناوا تو پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے پھر آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ باقی ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے اپنے فینانشل ایڈ سینٹر میں جمع کرا دینی ہے ہوفیلی آپ کو یہ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئے گی شکریہ اللہ حافظ